سیلار کو تو اس کے ماجد بھائی نے بہت بری طریقے سے پسا لیا ہے سیلار کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ماجد اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ماجد کس قسم کا انسان ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ماجد جو ہے وہ سمگلنگ کرتا ہے اور اب وہ گھر جس میں وہ رہ رہا تھا وہ بھی ماجد نہیں دیا تھا اور ماجد نہیں مدد کی تھی سیلار کی کہ تم جاؤ اور بھگا کے لے آؤ اس وطیمہ کو اس کے ساتھ شادی کر لے گا تو یہ شروع سے ہی ماجد کی پلاننگ تھی ہے اب ماجد جو ہے وہ وطیمہ کو کڈنیپ کر لے گا اور الزام سارج ہے وہ سیلار پر آ جائے گا سیلار اپنی بے گناہی ثابت ہی نہیں کر پا رہا ہوتا وہ پولیس والوں کو بتاتا رہے گا کہ میں بے گناہ ہوں بے قصور ہوں میں نے کڈنیپ نہیں کیا میں نے اسے شادی کی ہے ہم دنوں نے اپنے مرجے سے شادی کی لیکن کوئی بھی سیلار کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف وطیمہ جو ہے اس کو ماجد نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب لوگوں کے ہتے چڑھ چکی ہے وطیمہ اور وہ لڑکی وہاں پر جو وطیمہ کی دوست بن چکی ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو تم ان کی بات مان لو برنا یہ تمہیں جو ہے بہت ہی برا بھرتاؤ کریں گے تمہارے ساتھ اور تمہیں جو ہے وہ ماریں گی بھی نہیں اور مرنے بھی نہیں دیں گے تو تمہیں جو ہے یہ ان کی بات ماننے ہی پڑے گی تو یہاں پر وطیمہ کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے وہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے اور وطیمہ جو ہے وہ ہار نہیں ماننے والی ہے تو وہ اب ان کی بات مان تو لے گی لیکن وہ اپنی پلاننگ کے حساب سے چلے گی اور اپنے آپ کو ان کی چنگل سے ازاد کر ہی لے گی کیونکہ پہلے تو وطیمہ کو ملک سے باہر لے کے جانے والا تھا لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وطیمہ کی جو پکچرز ہے وہ پورے شہر میں پھیلا دی گئی ہے اور اس طرح سے وہ اس کو ملک سے باہر نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس لیے اب ان کو یہی پر رکھ کے اس کو گن چلانا سکھائیں گے اور اس سے کوئی اور کام لیں گے اب دوسری طرف سلال کی زندگی تو برباد ہو چکی ہے کیونکہ ایک تو اس نے سلال وطیمہ کو گھر سے بھگا کر شادی کی ہے اس سے لگا تھا کہ وہ اس گھر میں رہے گا اور پھر ماجد کے پاس جوب کرے گا اور اپنی زندگی بڑی سکون سے گزارے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا ان کے شروع کے ہی دن جو ہے وہ بہت اچھے گزرے تھے جو کہ انہوں نے بہت اچھے گزار لیے لیکن اس کے بعد صرف سے زلالت ہی رہ گئی ہے ان کی زندگی میں اور پہلے اس کے باپ نے تنگ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ماجد نے اپنے کارنامے شروع کر دیے ماجد نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے اور ماجد کی وجہ سے ہی اب سلال جو ہے وہ پولیس میں ہے جیل کی سلافوں کے پیچھے پھسا ہوا ہے نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ وطیمہ کے لیے کچھ کر سکرا ہے اسے خود نہیں پتا کہ وطیمہ کہاں گئی ہے وطیمہ کس حال میں ہے اور چونکہ وہ خود جو ہے وہ جیل میں ہے اسے لیے اب بہت برے حالات ہیں سلال کے اور سلال کے پر کوئی یقین نہیں کر رہا ایک دوست تھا ماجد وہ بھی غددار نکلا اور اب ماجد جو ہے وہ تو اپنے ہی مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سلال کی مدد کرنے کے لیے اب کوئی نہیں ہے اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں پھس چکے ہیں انہوں نے پسند کی شادی تو کر لی تھی لیکن اب بہت زیادہ پشتا رہے ہیں چونکہ سلال تو اب جیل کی سلافوں کے پیچھے ہے وہ تو کچھ نہیں کر پا رہا نہ اپنے لیے نہ ہی وطیمہ کے لیے اس لیے وطیمہ کو یہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا وطیمہ جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ نکلے گی اور پھر خود جا کے جب آئے گی سامنے اور اپنے باپ کو بھی بتائے گی اور پولیس والوں کو بتائے گی کہ اس کو کسی اور نے کڈنیپ کیا تھا سلال نے کڈنیپ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد ہی جا کے کہیں سلال کی جان چھٹ سکتی ہے ورنہ سلال کی زندگی اب بہت زیادہ بیکار ہونے والی ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے اب وطیمہ نہیں کرنا ہے وطیمہ ہی حمد کر کے وہاں سے بھاگ نکلے میں کامیاب ہوگی آنے والے اپیسوڈ میں اب یہی دیکھنے والے ہیں کہ اب وطیمہ کیا کرنے والی ہے اور اپنی اچلاکی سے کس طریقے سے جو ہے ان کو بے وقوف بنا کر اور ان کی چنگل سے بھاگ نکلے گی کیونکہ اب وطیمہ جو ہے وہ حمد نہیں ہارے گی اور وہ حمد کر کے جو ہے اپنی کوشش سے کسی نہ کس طریقے سے سلال کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کرے گی آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور امیزی ہونے والے ہیں کیونکہ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ وطیمہ اب کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بھی بے گناہ ثابت کرواتی ہے اپنے آپ کو بھی اس کے چنگل سے چڑھواتی ہے اور ساتھ سلال کو بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ سیو ہے تو اس طرح سے اب سلال اور وطیمہ کو بہت جلد احساس ہونے والا ہے کہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر بہت غلطی کر دی تھی اور اب وہ اپنے باپ باپ سے معافی بھی مانگیں گے لیکن پہلے بھی تو معافی مانگنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے وطیمہ کے باپ نے ان کو معاف نہیں کیا تھا لیکن اتنے زیادہ جدو جہد کرنے کے بعد بھی اور پھر جیسے وطیمہ کیڈنیپ ہو چکی ہے تو پھر اب اس کے باپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وطیمہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی لیکن میں نے پھر بھی اسے قبول نہیں کیا تو اس کی گلتی ہے اب دوبارہ جب معافی مانگی گے تو وطیمہ کا باپ اسے معاف کھا